آج کی ویڈیو میں ہم ڈائیورسٹی ان لائف ڈ ویس ٹو پروٹیکٹ ڈائیورسٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے یعنی ڈائیورسٹی ان لائف کیسے کہتے ہیں اور وہ کون سے طریقے ہوتے ہیں جس کی مدد سے ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائیورسٹی ان لائف سے کیا مراد ہے کیا مطلب ہے ڈائیورسٹی ان لائف کا مطلب ہے ویرائیٹی آف لائف آن ارث اور ویرائیٹی آف لائف میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں ڈیفرنٹ پلانٹس ڈیفرنٹ اینیملز تو یہ سب چیزیں کہلاتی ہیں ڈائیورسٹی ان لائف یعنی ارث کے اوپر اینیملز کی پلانٹس کی ایک بہت بڑی ویرائیٹی موجود ہے اینیملز اور پلانٹس کیا ہیں لیونگ آرگنیزمز ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ڈائیورسٹی ان لائف اس کے لیے ایک اور ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے بائیو ڈائیورسٹی یا بائیو لوجیکل ڈائیورسٹی بائیو کا مطلب ہوتا ہے لائف ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے ویرائیٹی یعنی ویرائیٹی آف لائف آن ارث تو بائیو ڈائیورسٹی ہمارے لیے یعنی ہم ہیومن بینگز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور بائیو ڈائیورسٹی ہمارے زندگیوں میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ مختلف طرح کے جو اینیملز ہوتے ہیں مختلف طرح کے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنی روز مرہ زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے ضرورت پڑتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں درختوں کی تو درختوں کی لکڑی سے ہم اپنا فرنیچر بناتے ہیں اس کے علاوہ بیلڈنگز بناتے وقت لکڑی کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ مختلف طرح کے پلانٹس سے ہم فروٹس ویجیٹیبلز حاصل کرتے ہیں تو اگر امپورٹنس کی بات کی جائے کہ ڈائیورسٹی ان لائف یا بائیو ڈائیورسٹی کی ہمارے لیے کیا امپورٹنس ہیں تو سب سے پہلی امپورٹنس جو کہ بائیو ڈائیورسٹی کی ہے وہ یہ ہے کہ بائیو ڈائیورسٹی ہمیں کیا دیتی ہے فود دیتی ہے یعنی یہ ہمارے لیے فود کا سورس ہے ذریعہ ہے جیسے کہ اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں مختلف طرح کے فود آئیٹمز کھانے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہ فود آئیٹمز جو ہیں یہ کہاں سے حاصل ہوئے ہیں پلانٹ سے یعنی پودوں سے تو پودوں کے بیجوں کو یعنی سیڈز کو بھی ہم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ پودوں سے ہمیں فروٹ بھی ملتا ہے اس کے علاوہ ویجیٹیبلز بھی ملتی ہیں تو بائیو ڈائیورسٹی ہمارے خوراک ہماری فود کا ذریعہ ہے تو یہ تو کچھ پلانٹ کی پروڈکٹس ہیں چیزیں ہیں جن کو ہم فود کے طور پر استعمال کرتے ہیں اینیملز کو بھی ہم خوراک یا فود کے طور پر استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہمیں کاؤ یعنی گائے نظر آ رہی ہے تو ہم گائے کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں گائے کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں اور دودھ سے ہم مختلف چیزیں جیسے دہی پنیر تو یہ چیزیں ساری ہم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو بائیو ڈائیورسٹی ہمارے لئے فود کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ بائیو ڈائیورسٹی ہمارے لئے میڈیسنز یعنی عدویات کا بہت خاص ذریعہ ہے سورس کہتے ہیں ذریعے کو میڈیسنز کہتے ہیں دوائیوں کو تو مختلف طرح کے پودے ہوتے ہیں یعنی جو کہ استعمال کی جاتی ہیں مختلف میڈیسنز یا مختلف عدویات بنانے کے لئے تو ویرائیٹی آف پلانٹس ہوتے ہیں جن کو میڈیسنز بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف جو انڈسٹریز ہوتی ہیں ان سے جو چیزیں بنتی ہیں جن کو انڈسٹریل پروڈکٹس کہا جاتا ہے جو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ برطن ہیں جیسے کہ کپڑے ہیں کھیل کود کا سامان تو یہ انڈسٹریز میں بنتا ہے مختلف کارخانوں میں بنتا ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں پلانٹس اور انیملز کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا ہیں انڈسٹریل پروڈکٹس جنہیں ہم کہتے ہیں لیدر پروڈکٹس یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جانوروں کے چمڑے سے بنائی جاتی ہیں یا جانوروں کی خال سے بنائی جاتی ہیں جیسے کہ لیدر کے بیگز ہوتے ہیں لیدر کے شوز ہوتے ہیں والٹس ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی ہمیں اپنی روز مرہ زندگی میں ضرورت ہوتی ہے تو یہ کہاں سے آتی ہیں بائیو ڈائیورسٹی سے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بائیو ڈائیورسٹی ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم بائیو ڈائیورسٹی کو کنزرف کرنے کی یعنی اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں اس کو ڈسٹرب نہ کریں تو انسان اپنی مختلف ایکٹیوٹیز کی وجہ سے بائیو ڈائیورسٹی کو ڈسٹرب کرتا ہے خراب کرتا ہے جیسے کہ اوور ہنٹنگ ہوتی ہے یعنی جانوروں کا ضرورت سے زیادہ شکار کرنا ڈی فوریسٹیشن یعنی جنگلات کا کٹاؤ تو یہ وہ ایکٹیوٹیز ہیں جس کی وجہ سے انسان ڈائیورسٹی کو یا بائیو ڈائیورسٹی کو ڈسٹرب کرتا ہے تو مختلف طریقوں سے بائیو ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کرنا محفوظ کرنا ممکن ہے اب ہم کچھ خاص طریقوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کی مدد سے ہم ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈائیورسٹی کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے نیچرل ہیبیٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنا نیچرل ہیبیٹیٹ کسے کہتے ہیں اینیملز اور پلانٹس کے رہنے کی جگہ کو ہیبیٹیٹ کہا جاتا ہے نیچرل کا مطلب ہوتا ہے قدرتی تو نیچرل ہیبیٹیٹ کو پروٹیکٹ کیسے کیا جاتا ہے نیشنل پارکس بنا کے جیسے کہ یہاں پہ ہم اس تصویر میں دیکھیں تو اس تصویر میں ہمیں ییلو سٹون نیشنل پارک جو کہ یو ایس اے میں ہے یہ نظر آ رہا ہے نیشنل پارکس کسی بھی ملک میں ہوں وہاں پہ جانوروں کی ہنٹنگ کی اجازت نہیں ہوتی یعنی جانوروں کے شکار پہ پابندی ہوتی ہے اور جنگلات یا درختوں کے کٹاؤ پہ بھی پابندی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایریا میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ نیشنل پارک ہے اس ایریا میں جانور بھی محفوظ ہوتے ہیں اور پودے بھی محفوظ ہوتے ہیں تو ایسے ایریا ایسے ہیبیٹیٹس پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں محفوظ ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے نیشنل پارک کہا جاتا ہے تو جتنے زیادہ نیشنل پارک ہم بنائیں گے اتنے ہی زیادہ ہم دائیورسٹی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ جس کی مدد سے ہم دائیورسٹی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ طریقہ وہ میتھڈ ہے ریڈیوز ری روز اینڈ ری سائیکل اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہ تصفیر لے آتے ہیں ریڈیوز کا مطلب ہوتا ہے کام کے کابل بنانا یعنی ہم اپنی ارث کے اوپر جو بائیو ڈائیورسٹی ہے اس کو بجا سکتے ہیں اس میتھڈ سے جس کو 3 آر میتھڈ بھی کہا جاتا ہے ریڈیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے گھر میں روز مرہ زندگی میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں انڈسٹریل پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں ان کا استعمال کم سے کم کیا جائے جتنا کم ہم استعمال کریں گے اتنے ہی کم ان چیزوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا ری یوز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں جن کو ہم دوبارہ سے استعمال کر ہوتی ہیں ان کو دوبارہ ہم استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں ان کے اندر مٹی بھر کے پودے وغیرہ لگا سکتے ہیں تو اس طریقے کو کہا جاتا ہے ری یوز میتھڈ ری سائیکل کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں جو پلاسٹک یا کاغذ وغیرہ کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پلاسٹک کی بوٹلز ہوتی ہیں یا استعمال شدہ گتے یا کاغذ ہوتے ہیں تو ان کو ہم ری سائیکل کر سکتے ہیں یعنی دوبارہ سے جب وہ فیکٹری میں جاتی ہیں تو ان سے پھر مختلف اشیا بن سکتی ہیں تو اس طرح سے ہم مختلف چیزوں کو ضائع ہونے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیڈ بینک بنا سکتے ہیں سیڈ بینک کسے کہا جاتا ہے سیڈ کہتے ہیں بیج کو بینک کہتے ہیں محفوظ کرنے کی جگہ کو یعنی مختلف ویرائیٹی کے جو پلانٹس ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں ان کے بیجوں کو ہم لمبے عرصے تک محفوظ کر سکتے ہیں سیڈ بینک کے اندر یعنی ایسی جگہیں خاص جگہیں بنائی جاتی ہیں جہاں پہ سیڈ کو محفوظ کیا جاتا ہے تا کہ مستقبل میں وہ پودے لگائے جا سکیں اور ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کیا جا سکے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ڈائیورسٹی ان لائف اور ویس ٹو پروٹیکٹ ڈائیورسٹی کے بارے میں